بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآلہی وآدرتہی بیارد کلی معلوم لکا اسلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ طلبات آج انیس نومر دوہزر بیس ہے اور آج کے دن جو ٹیسٹ آیا ہے جن سٹوڈن نے ٹیسٹ کے کوئیسن شیئر کی ہیں آج ان پر ہم ڈسکس کریں گے نیچے بیٹا میں نے اپنا موبائل نمر لکھا ہوا ہے اس پہ اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کے مجھے ویڈسیپ کیجئے میرا ویڈسیپ نمر بھی ہے تاکہ آپ کو میں اپنے ویڈسیپ گروپ کا لنک سیند کروں اور اس لنک کے ذریعے سے آپ میرا ویڈسیپ گروپ فری اف کاسٹ جوائن کر سکتے ہیں جس میں ڈیلی بیس پہ ویڈیوز کے لنکس آپ کو ملتے رہیں گے اور اہم میسیجز ملتے رہیں گے اس کے علاوہ جو ٹیسٹ پاس کر چکے ہیں ان سب کو میری جانب سے ان کے پیرنٹس کو میری جانب سے ان کے گھر والوں کو عزیز و قارب کو سب کو میری جانب سے دل کی اطحہ کے رائیوں سے مبارک بات الحمدللہ میرے نوٹس پڑھ کے سٹوڈنٹ نے ٹیسٹ کلیر کیے اور جن سٹوڈنٹ نے ابھی تک نوٹس نہیں مانگوائے اس نمبر پر رابطہ کر کے کال کر کے میرے سے نوٹس فوری طور پر مانگوالیں تاکہ آپ کا ٹیسٹ بھی ان بچوں کی طرح کلیر ہو ان سٹوڈنٹ کی ویڈیو سنیں گے آپ لاسٹ میں انشاءاللہ آپ کو خوشی ہوگی اور مارٹیویٹ ہوں گے چلتے ہیں آج کے فسٹ کوئیسن کی جانب آج کا پہلا سوال ہے ڈبلیو ٹی او سے کیا بنتا ہے ڈبلیو ٹی او سے بنتا ہے وائلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن وائلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ٹھیک ہے اور اس کا ہیڈ کوائٹر پوچھا گیا ہے کہاں پہ ہے تو اس کا ہیڈ کوائٹر جنیوہ میں ہے جو کہ جنیوہ سوزر لینڈ میں ہے ٹھیک ہے یہ کریکٹ کر لیجئے کل میں نے آپ کو ویڈیو میں نیو ویارک بتایا تھا جو کہ غلط آنسر ہے کریکٹ آنسر جنیوہ ہے تو میرے سے مستیک ہو گئی تھی جس کے لیے میں معذر خواہوں تو کریکٹ آنسر ہے جنیوہ جنیوہ کہاں ہے سوزر لینڈ تو اس کو آپ کریکٹ بیٹا کر لیجئے گا ٹھیک ہے نیکسٹ قویشن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عیج بتائی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منمرہ کی جانب حیجت فرمائی تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عیج مبارک ظاہری عمر 53 برس تھی وٹس چترال فیمس فار چترال کیوں مشہور ہے فار گولڈ سونے کی وجہ سے پاکستان میں ٹوٹل انٹرنیشنل ائرپورٹ کتنے ہیں تو اس کا انصر ہے سکس گلگت بلدستان کا جو بارڈر ہے کتنے ممالک سے ملتے ہیں تین ملکوں سے گلگت بلدستان کا بارڈر ملتے ہیں تونسل شریف جو کہ ڈسٹرک پنجاب میں اس کا بارڈر کتنے پروینسز سے ملتے ہیں کتنے صوبوں سے ملتے ہیں تو اس کا انصر بھی ہے تھری جی کوئسن ہے لیڈی ڈیانا کی ہزبنٹ کا نام پوچھا گیا ہے وو آز دی ہزبنٹ آف لیڈی ڈیانا لیڈی ڈیانا کے ہزبنٹ کا نام ہے پرنس چارلس پرنس چارلس اس کو لائک بھی کر دیا کریں لائک کر کے آگے شیئر ضرور کیا کریں اس کا لینک تاکہ دوسروں کو فائدہ پہنچے اچھا یہ پوچھا گیا ہے ٹوچی پاس اس بیٹوین ٹوچی پاس کن دو مالے کی درمیان ہے اس کا انصر ہے پاکستان اینڈ چائنہ نیکسٹ ہے مائپ لائک لانگ شوز اس آف وچ کنٹری لمبے شوز کی طرح کا جو نقشہ ہے وہ کس ملک ہے تو اس کا انصر ہے اٹلی اٹلی کا نقشہ لمبے شوز کی طرح ہے درہ خیبر کہاں واقع ہے کس کے درمیان کن دو سیٹیز کے درمیان درہ خیبر واقع ہے تو اس کا انصر ہے پشاور جو میرا سیٹی ہے پشاور اور کابل میرا ہر شہر میں رہے اسلامباد بھی میرے لاہور بھی میرے کراچی بھی میرے رالپنڈی بھی میرے یہ نہیں کہ میں رالپنڈی میں تو صرف رالپنڈی میں رہے بلکہ پشاور بھی میرا شہر ہے ٹھیک ہے میرا شہر ہیدر آباد بھی میرا شہر ہے بلوچستان بھی میرا صوبہ ہے الحمدللہ مجھے پاکستان کی ذرہ ذرہ سے پیار ہے پورا پاکستان میرے ہر شہر میں میرا گھر رہے ہیں ہر شہر میں میرا سٹوڈن بستے ہیں ہر شہر میں میرا سٹوڈن بستے ہیں ہر شہر میں میرا گھر رہے ہیں جس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہوں چلتے ہیں سلطان ازلان شاہ کپ کس گیم کے لیے ہے اس کا انصر ہے ہاکی کے لیے ہاکی جو ہے پاکستان کا قومی کھیل بھی ہے ہاکی کیٹو کی بلندی پوچھی گیا ہے فیٹ میں تو کیٹو کی فیٹ میں بلندی ہے اٹھائیس ہزار دو سو اکاون فیٹ اور میٹر میں بھی آپ کو معلوم ہونے چاہیے کتنی بلندی ہے آٹھ ہزار چھے سو گیارہ میٹر جو کہ پاکستان کی سب سے بلند چوٹی ہے کیٹو دنیا کے دوسرے نمبر پر کیٹو ٹوٹل غزوات کی تداد پوچھی گئی ہے ٹوٹل غزوات انتیس ہیں اور قرآن مجید میں کتنے غزوات کا ذکر ہے قرآن مجید میں بارہ غزوات کا ذکر ہے ٹھیک ہے بارہ غزووں کا قرآن مجید میں ذکر ہے اور ٹوٹل غزوات انتیس ہیں اچھا ٹوٹل مسارف زکاہ جنہیں کی جن کو زکاہ دی جا سکتی ہے کتنے ہیں تو اس کا انصارہ ایٹ آٹھ ان ویس سورہ دی حجرت آف ہولی آور ہولی پرافیٹ پیس بی اپانیز منشنڈ دی آنسر ہے سورہ انفال سورہ انفال کون سورہ دو مرتبہ نازل ہوئی ہے تو اس کا انصار ہے سورہ حمد بھی کہتے ہیں اس کو سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں سورہ فاتحہ اور یہ بھی یہا رہے گی مکہ کی سورت بھی اور مدنی بھی ہے دونوں ہیں ٹھیک ہے مکہ میں بھی نازل ہوئی ہے اور مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہے یعنی کہ حجرت سے پہلے بھی نازل ہوئی ہے حجرت کے بعد بھی نازل ہوئی ہے مکہ کی سورتیں وہ سورتیں ہیں جو حجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں مکہ کی سورتیں کہتے ہیں اور مدنی سورتیں وہ سورتیں ہیں جو حضور پاہ صلی اللہ نے حجرت سے فرمائی مدینہ کی جانا حجرت کے بعد جو نازل ہوئی ہیں مدنی سورتیں کہتے ہیں when was the Pakistan battle mal established the answer is 1992 the next question is what is the capital of libya libya کا دارل حکومت capital کیا ہے the answer is tripoli last minister میں آپ کو ایک advice کر رہوں اس پہ عمل کیجئے میرے number لکھنے 03239161961 advice یہ ہی کہ جو میرے notes ہیں initial test کے اور اس اس بی کی ضرور منگوائیں اور جو اسٹوڈنٹ پاس ہو گئے انیشل ٹیسٹ میں بھی فوری طور پر میرے سے رابطہ کیجئے رائل پنڈی آج ہے میرے پاس تیاری کری ہے اس اس بی کی اور جو notes ہیں یہ بھی منگوائیں میرے سے انشاءاللہ اللہ آپ ضرور سرخرو ہوں گے کمیاب ہوں گے محنت کر رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی آج کافی اسٹوڈنٹ نے مجھے کمیابی حاصل کی ہے نوٹس کے ذریعے سے تو بیٹا یہ نوٹس منگوائیں delay مت کریں منگوائیں گے پڑھو گے محنت کرو گے تو انشاءاللہ آپ بھی ضرور سرخرو ہوں گے کمیاب ہوں گے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آخر میں آئیے ملکے ایک مرتبہ ان ویڈیوز سے پہلے دعا مانگ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد مآلہ علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وآلہ علی ابراہیم انکا خمید و مجید اللہم بارک علی محمد مآلہ علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وآلہ علی ابراہیم انکا خمید و مجید یا الہی نبی پاک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما اس کی ترقی کے لئے دور دوب کرنے والوں کی حفاظت فرما جو بھی اس کی ترقی میں رول ادا کر رہے ہیں چاہے وہ فواج پاکستان کے افراد ہیں چاہے وہ سیورین ہیں چاہے وہ ٹیچرز ہیں چاہے وہ ایک مزدور ہو یا الہی جو بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں پاکستان کی ترقی اور خیرخائی کے لئے بارے میں سوچتے ہیں اور عملی طور پر کوشش کر رہے ہیں ان تمام قیمتی لوگوں کی حفاظت فرما کر رہے ہیں فواج پاکستان میں جانے کے لئے کوشاں ہیں یا الہی ان کی محنت کو رنگ لا انہیں کمیابیوں سے امکنار فرما یا الہی جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما دے یا الہی جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما دے یا رب العظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بیماروں کو شفا دے یا الہی جو دنیا میں وائرس پھیلا ہوئے ہے کرونا وائرس یا الہی اس سے چھٹکارہ دے دنیا کو تمام انسانوں کو اس سے چھٹکارہ دے اس سے بچا اس کے خاتم فرما اس سے ختم فرما دے دنیا سے یا الہی تمام لوگوں کی پرشانیاں تکلیفیں مشکلات مسائب ذہنی پرشانیاں مالی پرشانیاں جس جس کو جوجو الجن پرشانی ہیں یا الہی سب کی پرشانیاں دور فرما دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا الہی تمام لوگوں کو خوشحال فرما آسانیہ پیدا فرما دے یا علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام انسانوں پر کرم فرما دے تمام مخلوق پر کرم فرما دے یا علی ازمائش میں نہ ڈال یا علی فضل کے معاملہ فرما یا علی قیامت والے دن ہمیں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہد نصیب فرما دے ہمارے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت تا فرما محبت پیدا فرما صحیح وانوں میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کرنے والا بنا دے دروشی پڑھنے والا بنانے ماضی بنا تلاوت قرآن مجید کرنے والا قرآن مجید علیہ وسلمات پر عمل کرنے والا بنا دے یا علیہ السلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اسلام کے طابق زندگی بسر کرنا نصیب فرما دے دنیا سے جائیں تو ہمارے ہماری زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا اور الحمدللہ الحمدللہ میں نے کلیر کر لیا اپنے ماں باپ کی دعاوں سے ان میرا فیزیکل بھی کلیر ہو گیا ہے میں نے سر عمران کے اکیڈمی جوائن کی تھی اور ان کے نوٹس بھی لئے تھے ان سے بہت زیادہ استفادہ حصل ہی ہے اور آپ سے بھی ریکیسٹ ہے جو ون فوٹ سنگر پی امیل آنکو اس کی پریپریشن کر رہے ہیں جنہوں نے بھی ٹسک دینا ہے وہ سر عمران کی اکیڈمی جوائن کریں یا ان سے نوٹس مانگوالیں آپ کو ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ اسلام علیکم میرا نام غلام اسبیر کبیر سمرو ہے میرا تعلق ڈسٹرک کھرپور سے ہے میں نے الحمدللہ اپنی انشیل اور فیزیکل خدا کے فضل و کرم سے کلیر کر لیا ہے اور سر عمران سے نوٹس ان کی بدولت میں انشیل کلیر کیا سر کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ٹائم پر مجھے نوٹس بھیجے اور الحمدللہ اگر انشاءاللہ میرا انٹریوی بھی صحیح رہا تو انشاءاللہ میں سر کی اکیڈمی بھی جوائن کر رہا تھے السلام علیکم سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ آج میرا پیم ایک سانتاریس تیست تھا الحمدللہ کلیر ہو گیا سٹوڈنٹ میں نے سر عمران سر کے نوٹس اسکمال کیے تھے جو کہ بہت فائدہ مند ثابت ہوئے اور تقریباً اسی پنجاسی پرسن جو ٹیسٹ ہوا سر عمران سر کے نوٹس سے آئے تھے اور پرپوزیشن جو بہت بہت پریشان ہوتے ہیں تین چار پرپوزیشن سر عمران سر کے نوٹس سے آئے تھے شکریہ اسلام علیکم آج انیس نومبر دوہزار بیس میں نے ڈیرہ اسمائل خان سنٹر سے اپنا انیشیل اور میڈیکل ٹیسٹ کلیر کر لیا ہے یہ ٹیسٹ میں نے سر عمران کے نوٹس اور یوٹیوب چینل کے فور سے کیا تھا سر عمران کے نوٹس انتہائی اچھی ہیں جو سر عمران صاحب نوٹس اور اس کے علاوہ یوٹیوب چینل پر جو لیکچر دیتے ہیں اگر یہی سن لیا جائے تو اللہ کا کرم سے ٹیسٹ کی تیاری ہو جاتی ہے اور میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ عمران صاحب کے نوٹس جلد جلد منگوال ہیں جنہوں نے نہیں منگوال ہیں تلہام کرم تلہام کرم یہ دل کا نگرے کے مدینے کی فضا ہے یہ دل کا نگر ہے سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں سانسوں میں مہکتی ہیں سانسوں میں مہکتی ہیں سانسوں میں مناجات کی کلیاں کلیوں کے کٹھوروں پہ تیرا نام لکھا ہے کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے اے گمبد حضراء کے مقیم میری مدد کر اے گمبد حضراء کے مقیم میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیر سوا ہے یا پھر یہ بتا کون میرا تیر سوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بخش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے محسن تیرے دربار میں چپ چاب کڑا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھی آواز ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیری نگاہ سے زرے بھی میرے ماد نے تیری نگاہ سے زرے بھی میرے ماد نے گدائے بے سرو ساماں جہاں پناہ بنے تیری نگاہ سے حضوری کے کرم نے مجھے تسلیدی حضوری کے کرم نے مجھے تسلیدی حضوری میرے غم میں میری بنا بنے بنے حضور ہی میرے غم میں میری پناہ بنے مجھے تیری نگاہ سے جہاں 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 سے وہ گزرے جہاں 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 سے وہ گزرے جہاں جہاں محبت کی جلوہ گاہ بنے وہی مقام محبت کی جلوہ جلوہ گاہ بنے تیری نگاہ سے ذہرے بھی محبت بنے سبحان اللہ موسیقی صلی اللہ مہم بکش رہاں جو تک موسیقی 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 ستارہ کبھی ڈگ بھگائی کشتی کبھی کھو گیا کنارہ رہ گل زشاں میں ہی دم سائن صاحب آپ پڑھے نا یہ سائن صاحب پڑھیں آگے آگے دو شیر آتے ہیں آپ پڑھے جب غموں سے پالے پڑھے جب غموں سے پالے پڑھے جب غموں سے پالے رہے مٹی کے مٹینے والے رہے مٹی کے مٹینے والے بیٹے بات یہ ابھی اندر کچھ اور چلتے ہیں باہر کچھ اور چلتے ہیں آپ کو میں دوسرا بتاتا ہوں وہ آپ شروع کردیں یہ تیرا چہرہ یہ تیری ذرفیں یہ تیرا چہرہ یہ تیری ذرفیں یہ صبح ہو آقا یہ شام آقا لکھا ہے دستے دعا پے عشقوں سلام آقا پیام آقا یہ تیرا چہرہ میرا واہ بچائے دیں بچائے دیں سانی صاحب کو دیں اس کی سنتیں ہوتی ہیں آپ پاس ہو گئے ہیں اسی طریقے سے یہ مجاج سے چلتے آگئے ہیں جب تک مجاجی عشق کا آپ کو لسنس نہ ملے آپ عشق کے حقیقت اچھ نہیں آسکتے ہیں اگر آپ کے پاس لسنس ہے تو ٹھیک ہے مجاج کو جب تک آپ کے پاس مجاجی عشق کا سنت نہیں ہے تو آپ کا عشق حقیقت کے اندر بے مقصد ہے کبھی بھی اس کو وہ پوریاں بھول نہیں کر سکتے ہیں فقیر جو ہوتے ہیں نا یہ پیتا ہوتے ساری پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو پڑھتے 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 کہ سومنے کچھ خور ہوتا ہے ادھر کچھ خور ہوتا ہے ادھر کچھ خور ہوتا ہے اور ادھر کچھ خور ہوتا ہے اس ہی موضوع پہ میں نے ایک مجاجی عشق کیا جب ایک میری حد بندی پہ میں پہنچا تو آتا اللہ نیازی کی ایک غزل ہے بیٹا میں دو شیر سناتا ہوں اس نے پتہ کیا فرمایا تو محفل تھی درندوں کی اس محفل میں مجھے خدا لے گیا جہاں پر سب درندے تھے اور ایسے درندے تھے کہ جن کے دلوں کے اندر نہ رحم تھا نہ خوف خدا تھا دنیا کا شراب اور شباب کے اندر تھے تو قدرت والا مجھے ایک دوست کے بہانے پہ میں بھی وہاں پہنچ گیا تو یہ سندھ کا واقع ہے سادکہ بات سندھ کا واقع ہے تو جب میں اس محفل میں چلا گیا تو ادھر ایک شکش نے کہا ہے کہ یار تم اماری محفل سے بار ہو اماری محفل سے تم بار ہو تم مہمان بھی ہو اور محفل سے بار بھی ہو تو تمہارے شعبے کا بڑا نام ہے کہ تم ایسی محفلے ٹن کر سکتے ہو میں نے بولا یہ آپ کی غلط فہمی ہے اور آپ بھول رہے ہیں یہ آپ کی محفل میں میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں میری محفل یہاں وہ لاتا ہے ہاں شرابی تم بھی ہو شرابی میں بھی ہو آپ کا پینے کا انداز ہو رہے ہیں ہمارے پینے کا انداز ہو رہے ہیں سبحانہ ادھری عطاولے کی غزل مجھے یاد آگی اس نے ایک غزل میں فرمایا ہم فقیر لوگ ہیں ہم کسی شہر کی بات کو یا کسی شہر کی شہری کو ہم عام نہیں سمجھیں یہ بھی خاص ہی ہوتی ہے کیونکہ خاص کے اندر عام نکلئے ہیں اور عام کے اندر سے خاص نکلئے ہیں عام کے اندر سے خاص نکلئے ہیں اور خاص کے اندر سے عام نکلئے ہیں اس راز کو ہم جانتے ہیں تو نیازی نے اپنی غزل گاہ کر میرا وہ ٹیم جو تھا وہ وقت میرا گزر گیا اس نے کہا اس نے کہا میں نے ان درندوں کی طرف شہرہ کر کے کہا ہے پی کے لوہ لوکاندہ پی کے لوہ لوکاندہ پی کے لوہ لوکاندہ پی کے لوہ لوکاندہ ہو بڑنے بہن زوروے پی کے لوہ لوکاندہ پی کے لوہ لوکاندہ ہو بڑنے بہن زوروے پی کے لوہ لوکاندہ پی کے لوہ لوکاندہ بڑنے بہن زوروے واہ واہ ایساں گھٹ پیتی ایتے مچیں کے آشوروے جس وقت اے غزل میں میری دبان تو نکلی تو میری نظر پہ گی اس اگ واگت اتھے مچ جا رہے ہیں تو میرا تو یار اگ بچ سی میں اگ دیاں متھا موچ پانیاں شروع کر دیتی انہاں نو آپنا نشا سارا لے گیا کیونکہ کچھے نہیں شئی سی میں پکا نہیں شئی سی جس لئے یار میرا اگ بچوں نکلیا ایک ہرنانا جوڑا سی ہرن جس رو کہندے دیکھیا تھے میرا یار ہرنانے جوڑے میں چلا گیا میں جا کے ہرنانو جفہ لائے میں کہا میرا یار اس رسی پاکے کلے میرے یار نو کس نے بتا جدو ہرنانے جوڑے کیونکہ میرا یار نکلیا تک کتے سی کتیاں نہ جوڑا سی بدہ سی تو میرا یار کتیاں میں چلا گیا میں جس لئے کتیاں لے پاس کہاں تو بندے میں نو کہا لگے کتے بڑے خونخارے درندیاں پکڑا اس بندے نو چیر پھار دین گئے میں کہاں یہ کتیاں وچ میرا یار بست ہے اے میں نو نہیں چیر پھار سکتے جس لئے کتیاں دے نزدی گیا تو یار میرا کتیاں تو نکل گئے ایک چبارہ سی بلندی او دیتے چلا گیا میں بلندی تا پہنچیاں تا یار میرا اس بلندی تو چھال مار کے پیچھے جنگل سی جنگل بھی چلا گیا میں اتھوئی چھال ماری یار تے پیچھے چالی گز کا فیصلہ سی چالی گز نے فیصلہ تے میرا یار اگے اگے تے میں پیچھے پیچھے اے میرے مجاجی عشق نہ ہمتیان سی تو جب توڑی بیٹا جی عشقی مجاجی تے سنت نہ ہوئے عشق حقیقت اچھ کوئی اور رستہ ہی نہیں ہے اور دوسرا رستہ نہیں ہے علم دیا بڑیاں تارن بڑیاں شاخن بار عشق ہی کوئی ہے عشق ہی کوئی دو نہیں ہے ایک ہی کے دو نہیں ہے اس واسی جس شکوشنو عشق حقیقت دے نال عشق ہوئے اوہ پہلے عشق مجاجی تھی قداب پڑھ لے اگر نہیں آن دی تو جنہیں عشق مجاجی تھی مجاجی تھی سند جدے کل ہے اوہ خودے گٹھے منڈ بیٹھے کہ عشق مجاجی مجاج کی سن واقت ہے ہاں جی ایس واسی اوہ جدو اسا مرشد پاک نے کہے ہیں نا پیر میر علی شاہ سرکار نے میری پیدل مندلہ میں ساری دن کی پیدل چل دے ہو گئے جدو اسی عدے رستج پوچھی نا تو میں سرکار دا کلام پڑھ رہا سی حضرت سخی سلطان بہر رحمت العالمین دی میں نو آواز آئی فرمایا مرشد مرشد دی کلام تے پڑھ رہے بار تیرے جی مٹھا کوئی نہیں اے تے نمکینے اے تے نمکیں نے مٹھے تو سرکار دی کلام تے پڑھ رہے بار ہے اے تے مٹھا نمک نہیں ہے میں ہوتھے بیٹھ کیا وزار ہو گیا میں کہا اہو ہو ہو ہوہ میں تے غلطی کر بیٹھا میرے کل تے مٹھے ہی نہیں جنہانے میں نو دسیا کہ تُو مرشد دن مرید تے کامل ہے ساریاں گلن باہر تیرے کل مٹھا نہیں ہے میں کہا سرکار پھر میں توڑے کو لی آریاں مٹھا لیانواز سی کیونکہ جب توڑی میرے کل مٹھا نہ ہویا میں نے کلام پر اندہ مسئلہ ایدہ مطلب ہی نہیں ہے جدو میں سرکار رہت رہوں روک کیتا حضرت سخیص حالتانبو دے مقام در جس وقت میرے قدم چلنا شروع ہو گئے کچھ سفر تو بعد فرمان لگے کہ مٹھا سا تینوں دے دے نیا مٹھا تینوں دے دے نیا کیونکہ میں پیر میرے علشاء سرکار نہ دیوانا سی تو سا حضور دے دیوانے ہو تو انہوں مٹھا نہیں ملے آجی دوڑی اسا پیر میرے علشاء سرکار دے دیوانے ہو سا انہوں مٹھا مل گیا تو سا دو جانے والی دے ذکر تذکرے کلام پڑھ دے ہو پوچھو کیسے گلو کہ ساڑھے مٹھا ہے یا نہیں پہلے کھانڈ لگو تک کھانڈ مل دی نے حضرت سخیص سلطان بہر رحمت اللہ علمین نے دربار دو تو ساڑھے مقدر تو انہوں ایک کاروچھ دے دینی یا اتھے جا کے لگو دین دے یا نہیں دین دے تو ساڑھے نسیب مقدر پر مٹھے دے وارت دینے سخیص سلطان بہر رحمت اللہ علمین اشک مجاجی مجاجی جڑایا ہو اس سنو تسی عام نہ سمجھو اس عام وچو خاص سے نکل دانے ہیں اس حقیقی جڑا نے اشک مجاجی وچو تار نکل دینے ہیں ہوا ہاں جی تو جے تسا عشک مجاجی تسا کنڈیاں تا گلیاں وچو رول دے وو بزاراں وچو سوٹ سٹو تیراں تا رول دے وو سکولاں تا کالجاں وچو سا ختم کر دے وو تا عقیقت تا لکت ہوا سی یہ تو سا عشق مجاجی تی قداب تا بیرا گر کر دیتا ہوئے حقیقت تا کت ہوا ہے یہ تا عشق مجاجی تی برکے بڑے سمالنے پہنے تی اس لیے تا بڑی فاضت کرنے ہون دی یہ عشق مجاجی تی عشق مجاجی تی فاضت نہ کی تی تا عشق حقیقت آئی سکتا ہے بندہ وہ رستہ ہی اور نہیں ہے اسلام علیکم خیر بری ورن مائنم ایس محمد انیب اور ایم فروم کراچی الحمدللہ میں نے سولاد ممبر کو اکڈیمک او انیشل ڈیسٹ پاس کر لیا ہے جو کہ میرے والدین کی دعاوں کی وجہ سے اور سر عمران نے ہمیں بہت محنت کروائی محنت کی ہے سر عمران کی میں نے اکیڈمی جوائن کی تھی راولپنڈی میں تو الحمدللہ جو سر نے نوٹس دیئے تھے ہمیں ان سے ہم نے تیاری کی دی سر عمران سے کلاسز لیں ان کی وجہ سے وہ اسی میں سے سب آیا ہے میں سب کو یہ ریفر کروں گا وہ نوٹس لیں اور سر عمران کی اکیڈمی جوائن کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوئے اللہ فاہم السلام علیکم جیٹلمنٹ مائنم ایس محمد افیسر فیق اور ایم بلانگ ٹو بیہاری آج میرا انیشل ٹیسٹ تھا جو کہ میں نے اپنے مام آپ کی دعا کی وجہ سے اور سر عمران کے نوٹس سے کافی ہیلپ میں لیا سر عمران کے نوٹس کافی ہیلپ میں لیا میں نے سر عمران کی اکیڈمی بھی جوائن کی تھی پریویئس منت تو مجھے اس سے کافی ہیلپ ہوئی ہے میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو سٹوڈنٹس ون فٹی سیمن کی تیاری کر رہے ہیں وہ سر عمران سے نوٹس لازمی انگوائیں شکریہ